بسم اللہ الرحمن الرحیم یا علی مدد بھیج بغیرہ موجودہ وقت میں کچھ گستاک لوگ جو باعدب الفاظ استعمال کر رہے ہیں اس شخصیت کے لئے جس شخصیت کو اللہ اللہ کے حبیب نے عزت دیئے جس شخصیت کو پنچتن پاک نے عزت دیئے جو حسینی لال ہیں جی ہاں پیرسائی پاگارہ بے شک میں ان لوگوں سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں سب سے پہلے کہ حساب ان سے نہیں ہوتا جن کے پاس علم نہیں ہوتا آپ لوگے پاس علم ہے بالکل علم ہے کہ کس کی کیا عزت ہے اور اس علم ہونے کے باوجود آپ لوگ وہ ایکٹ کر رہے ہیں وہ الفاظ استعمال کروا رہے ہیں چند پیسوں کی وجہ سے تو یقین کریں میرا اللہ خوش نہیں ہوا ہوگا یقین کریں میرا حبیب خوش نہیں ہوا ہوگا میں آپ لوگوں سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آج جو آپ اپنی پولٹیکل پارٹیز پہ اچھل رہے ہیں جے جے کارا کر رہے ہیں بے شک کرنا چاہیے اور کسی کا رائٹ ہے اور کسی کا رائٹ ہے لیڈر چوز کرنا اور آزادی بالکل ہم اس کے خلاف نہیں ہیں لیکن آپ سے میرا یہ سوال ہے کہ آج جو آپ پورے پاکستان میں جتنی بھی پولٹیکل پارٹیز ہیں جنڈا لگا رہے ہیں گانے گا رہے ہیں جو بھی تو یہ ملک وجود میں کس نے دیا آپ کو یہ ملک وجود میں آیا کسے یہ ملک وجود میں آیا تو آپ کی پولٹیکل پارٹیز بنینا میرے بھائی یہ ملک وجود میں نہیں ہوتا تو لگا کے دکھاتے آپ ایک جنڈا ایک لگاتے آپ نعرہ تو جنہوں نے ملک وجود میں لائے جنہوں نے قربانیاں دے کر ملک ایک پاکستان بنا تو تب جا کے آپ کو یہ اپرچنیٹیز ملیں کہ ہم اپنی پارٹیز بنائیں جنڈے لگائیں تو آج انہی بھاشاں پہ کینڈمز کے مالک پہ آپ انگلیاں اٹھا رہے ہیں ایک حد ہوتی ہے حد کی راز کر دیا آپ لوگوں نے برے سگیر میں آپ مجھے بتائیں تاریخ میں جائیں نا تاریخ تو چھپی نہیں ہے نا اللہ کے سامنے بھی تاریخ کھائے گی ہر چیز آئے گی تو تاریخ سے ہمارا مذہب بھی تاریخ سے پہچانا جاتا ہے تو تاریخ میں دیکھیں آپ جب ہند سندھ تھا پنجاب آپ اس وقت نہیں تھا صرف انڈیا تھا اور سندھ تو انڈیا کا اس وقت مطلب تھا بوس سائیڈ آف انڈس تو جب ہند سندھ تھا جب وہاں انڈیا میں راجاؤں کی حکومتیں تھی راجہ نند جیسے اور یہاں جو سندھ میں ریاستیں تھیں جن کی تو اس وقت پھر بیٹش کی حکومت آئی تو ان انگریزوں کو کس نے بھگایا بھائی اس وقت کس کا نعرہ تھا اس وقت کونسی پولیٹیکل پارٹیز تھی اس وقت کونسا پولیٹیکل وار تو نہیں تھا وہ تو حق کی لڑائی تھی وہ تو حق کی لڑائی تھی وہ کس نے لڑی وہ یہی پیر سائی پاگارہ تھے وہ یہی ہر تھے وہ یہی پیر سائی پاگارہ یہی ہر یہی ہر یہی پیر سائی پاگارہ تھے جن پہ آپ آج غلط الفاظ استعمال کر رہے ہیں نہیں ہوگا حساب ہوگا آپ سے اللہ حساب لے گا یہاں وہاں میں بہت ایک سخت نظر سے اور گصے کی نظر سے آپ سب کو دیکھ رہا ہوں مجھے اس پہ مولا علی کا واقعہ ایک یاد آیا ہے ہم مولا علی کی اولادوں میں سے ہیں کہ مولا علی ایک جنگ پہ جب جا رہے تھے ایک گستاک نے وہ اللہ کی راہ پہ لڑ رہے تھے گستاک نے ان پہ کچھ ایسا کام کیا کہ ایک توبہ نوز بلا ان پہ تھوک پھینک دی تو انہوں نے اس کو مارنا چھوڑ دیا کہ ان کا کسی صاحبی نے پوچھا کہ آپ نے کیوں اس کو چھوڑ دیا تو ان کا جواب یہ تھا کہ میں اپنی ذاتی مسئلے کے لیے اس کا کیوں قتل کروں تو ہم ان کی اولادیں ہیں بیر سائن پاگہ رہا حسینی لال آپ سے آپ لوگ پاس علم ہے علم ہونے کے باوجود حد ہوتی ہے حد ہوتی ہے ہر چیز کی اڑے یہ شخصیتیں ایسی ہیں جن کے لیے وضو کر کے نام لو میرا وضو ہوا ہوا ہے پیر سائن پاگہ رہے کا میں نام لے رہا ہوں میرا وضو ہوا ہوا ہے ہر چیز کا حساب ہوگا آپ سے آپ مجھے اس کا جواب دے نا جب ملک وجود میں ہی نہیں ہوتا تو پالیٹیکل پارٹیز کیسے بنتی پالیٹیکل پارٹیز کیسے بنتی اگر ملک وجود میں نہیں ہوتا انگریزوں کا کرنل اپنے کتاب میں لکھتا ہے کہ میرے کمان میں تیس ہزار ہر شہید ہوئے تیس ہزار ہر شہید کس لیے منسٹری کے لیے پرائم منسٹرشپ کے لیے کس کے لیے پروٹوکول کے لیے دبائی میں میل بنانے کے لیے کس چیز کے لیے حق کے لیے آزادی کے لیے مسجدیں بنیں ولی درگاہ پیر سب یہاں پہ ہیں تو آپ ان پہ ہی انگریہ اٹھا رہے ہیں یہ سب آپ سے حساب ہوگا سب بے شک ہوگا آپ لوگوں نے وہ حرکت کیے جس سے آپ لوگوں نے دل دکھایا ہے ہمارا پینسٹ کی جنگ میں نائنٹین سکسٹی فائف وار بیٹوین انڈیا اینڈ پاکستان اس وقت آپ مجھے بتائیں صرف اتنا بتائیں کہ اس وقت کونسی پالٹیکل پارٹی تھی نائنٹین سکسٹی فائف وار میں کونسی پالٹیکل پارٹی تھی جو انڈیا سے لننے گئی تھی اس وقت سکسٹی فائف تھاؤزن ہور سکسٹی فائف تھاؤزن ہور سکسٹی فائف تھاؤزن ہور پینسٹ ہور جماعیت یہاں سے گئی تھی انڈیا سے لننے تو یہ وہ جماعیت ہے بیر سائی پاگارے کی فورس پندرہ لاکھ ہور فورس ہے ہند سندھ میں پندرہ لاکھ ہور فورس جن کا ایک اگر سائی حکم کرے تو ہوری ہور ہو جہاں کام ان کا سبر سبر کا امتیان لے رہے ہیں لیکن سبر کا امتیان بھی آپ سے ہوگا ضرور ہوگا بے شک ہوگا بیر سائی پاگارے کی شان ایسی ہے جیسے سندھ کی روشنیوں ہمیں فقر ہے اپنے پیر سائی پاگارے پہ ہم نے کسی غریبوں کا حق نہیں کھایا ہم نے کسی غریبوں کا حق نہیں کھایا توفہ دینا لینا سنتے اور آپ لوگ بات کر رہے ہیں پیری مریدی کی کہ پیری مریدی سے ملک نہیں چلتا پیری مریدی یہ آپ رسول کی اولاد جو چل رہے ہیں وہ ملک نہیں چلائیں گے کون یزید کی اولاد چلائے گا مجھے بتائیں آپ یہی پیر سائی پاگارہ یہی ہور جماعت یہ وہی ہور جماعت ہے وہی پیر پاگارہ ہے جو کربلا سے چلتا آ رہا ہے تو آج آپ ایک پولٹیکل ایک پولٹیکل سیاست بنانے کے لیے ایسی شخصیت اس کے نام لے رہے ہیں آپ ہر کوئی منسٹر بن سکتا ہے ہر کوئی کسی بھی پاکستان کے بڑے سے بڑے ادارے پہ آ سکتا ہے لیکن ہر کوئی پیر پاگارہ نہیں بن سکتا ہر کوئی پیر پاگارہ نہیں بن سکتا یہ تخت یہ تاج اللہ سائی نے نبی سائی کی طرف سے توفہ ہے یہ اور آپ کہہ رہے ہیں کہ پیری مریدی یہ تا قیامت رہے گی پیری مریدی تا قیامت رہے گی تا قیامت پیر سائی پاگارہ ہوں گے تا قیامت ہر جماعت ہوگی تا قیامت ہوگے تا قیامت ہوں گے تو آپ پیسو کی بات کر رہے ہیں کہ ہمیں پیسو کی لالچ ہوگی ہمارے پیر سائی سردار جن کو توفہ تختی ایسا ملا ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جن کی دنیا میں کوئی قیمات ہی نہیں ہے اب ان کو بیسوں کی ہر چیز کا حساب ہوگا اور مجھے تو کسی صاحب نے بتایا کہ جنہوں نے یہ گستاک کیے تو وہ صاحب سید ہیں تو میں حیران ہو گیا کہ ایک سید یہ کیسے الفاظ نکال سکتا ہے ایک سید کے لیے تو بے شک وہ سید نہیں ہے نہیں ہے نہیں ہے وہ سید نہیں ہے تو ہماری کسی سے وار نہیں ہے ہمارا در ہے صرف دعا کا اور آخر میں میں ایک ہمارے بہت عزیز بہت پیارے دوست ہیں وہاں منشی صاحب انہوں نے ایک بہت اچھی بات کہی کہ آسمان پہ تھوکنے سے تھوک واپسی آپ کے چہرے پہ آتی ہے تو آسمان تو آسمان ہے آسمان پہ کوئی فرق نہیں پڑتا سو لیٹس بی ڈا ماسٹر آف آور اون سوائل بیج پاگارا بیج پاگارا آہ